سمسکتہ ساتھی ہوں سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے آن لائن پریٹ فرم رینٹ کیسے پر دیکھیں آپ کو آدمی بہت اتحاس کرایا جا رہا تھا ایم سی کیو بھی کرایا جاتے ہیں پھر چپٹر ختم کیا تھا پھر ایم سی کیو کرایا جاتے ہیں اس کی فیری پی ڈی اپ آپ کو آپ کے ٹیلی گرام فیس بک اور ٹوٹر پیج پر ملے گی یہ ہمارا ہے لائک اور سبسکرائب کریے گا چینل کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اور لائک سجادہ آپ کو کیا کرنا ہے سیئر کیونکہ یہ اتنا آپ سیئر کریں گے اتنا ہی ہم آگے ریچ کریں گے آپ کو اور نہیں بہت اتحاس کرایا جاتا ہے سی ایو ایٹیلے بچوں کو ہم بتا چکے ہیں ان کے لئے بے حدی جلت آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو پنا کر کے پریخوز کبری آپ کو دے دی جائے گی اب ہم نے آپ کو ساری جیجے بتا رکھی تھے پیس کا اتحاس بات میں کیسے پیسار ہوا سے اچھا کیسے آئی سارے کوششنس بھی کرا دیئے تھے ویڈرو بھی ہو گئے تھے تو اسی کے سمجھ ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو کئی سارے دھرم پیچارک کو آئے تھے دیکھیں ویڈرو ہو چکے تھے ویڈرو کے بعد آپ پر جانتے ہیں ریولیوشن آتا ہی ہے تو انہی دھرم پیچارکوں کی ہم بات کریں بھارت میں کیسے کیا ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں سر پرثم آپ کے جو ہے بھارتی دورہ سازمہ صدرک کاری سازمہ صدرک کے کارے ہونے لگے تھے بدھی جیویوں مدھیم بھرک کو کاری پروابیت کیا رجوارے بھی اس سے نہیں بچے نیردھن بھی نہیں بچے سب ہی نے اس میں پروابیت ہویا عیسائی دھرم کے پرچارکوں کے آکرمر کی پرتکیریا ہندو دھرم میں ویعت کروٹیوں کے بیردھ انہی ستے ہیں بہت سارے جو ہے پریاسوں نے جنم لیا تو انہی میں سے جو کچھ پیکار تھے وہ دیکھ جائے دیکھتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام آتا ہے راجہ راموہن لائے کا ان کو راجہ کی اوپاری کس ندی تھی مدھیم بھرک میں ہم نے آپ کو کرایا تھا کس ندی تھی اکبدوتی نے اب کیا ہوتا ہے راجہ راموہن لائے پرثم بھارتی تھے جنہوں نے سب سے پہلے بھارتی سمجھ بھی مدھیم بھرکیریاں کے ویرود کا آن دورن چلائے اب کیا تھے صدی پرثم بھرکیریاں نے بہت وہ کیا تھا راجہ راموہن لائے بھرکیریاں تندری و مانوتا وادی تھے نوین بیچار وادی تھے کیونکہ یہ باہر رہ کر کے بھی آیا تھے عتیت و بھویسے کے مدھی سیتو تھے راشتبات کا جنگ آدھنگ بھارت کے پتا یعنی مورن انڈین فارد بھی بولا جاتا ہے نو جاگرن کا اگردود بولا جاتا ہے بھارتی راشتبات کا پیغمبر نو پر بھارت کزر نائے بھارت کا مسیحہ پرثم آدھنک یوک پروس اور یوک پروس کا سممان ان کو کئی ساری اپادیاں ہیں یہ ان سے کوشن بن جاتا ہے یہ جہنلوج کے فیکٹ میں پوچھا جا سکتا ہے وہ ان کا جن میں کب ہوا تھا یادکلی جیب بائیس مئی سترہ سو بہتر کو بنگال کے ہوگی جیلے میں زیادہ نگر میں ان کے پیدا تتکاری بنگال کے نواب کے ہن نوکری کرتے تھے وہاں سے رائے رائے کی اپادی ملی تھی رائے رامونہ اٹھاسو تین میں اپنے پتا کی مطلق کمپنی کی سیوہ میں لگ گیا انگریج جون ٹکبی نے انہوں نے دیوان بنایا اٹھاسو چورہ تر انہوں نے کاری کیا سرامائی کشتر میں رامونہ رائے ہندو سماجی کڑیتیوں ستی پر تھا بہو پتنی پر تھا ویسیاں گمن جہاتی بار بہو پتنی پر تھے بہو پتنی پر تھے بہو پتنی پر تھے بہو پتنی پر تھے سماجی کشتر بھی کیا تھا یہ امپورٹن پوائنٹ ہے دھامی کشتر میں نے موٹی پویا کیا لوشنا کری مادیہ ہمیں صدی کرنے کا پریاز کن کا مکردستہ بھارتیوں کو ویدانت کے ستیہ ستیہ کا درسن کرانا ویدانت رائے رامونہ انیک بہاساؤں فارسی عربی سنسکت انگریج فرنچ گریگ لیٹین جرمن ہیبرو ہیبرو بہت سوری تھی اس کے بھی گیاتا تھے کتنے ساری دکھنے لینگو جاتی تھیں تو رائے رامونہ نے ہندو دھرم کی سدھانتو کی پتر بیکھیا کرتے ہوئے کہا کہ ہندو دھرم کا سدھت مکروپ نفستوں میں ہی ملتا ہے رائے رامونہ رائے کی فارسی بھاسا کی پستک تھی تحفات موعدین نے ایکیسوری وادیوں کا اپوہار کا پرکاسن کیا اس پستک کے دورانے موزتی پوجہ کا ویروہ دو ایکیسور بات کے سب کو دھرم کا مول کا عرض بتایا تھا اب اٹھاسو پندہ میں کیا ہوتا ہے یہ دھرم کے ایکیسور وادی مت کے پچار ہے دارے موعدین پہلی سنسطہ آاتمی سبھا یہی آاتمی سبھا اس میں دوریگر اٹھاکو تو یہ آگے جا کر کے برہم سماج بنتی ہے راجی رحمہ رائے نے اٹھا ویڈان سبھا کی ستھاپنا کری اپنے اسنوں میں اٹھا آتما کی عمالتہ سدھان کو اس میں سویگا آئیونا کرایا تھا اٹھا سو گیرہ میں راجی رحمہ رائے کے جیون میں سنگر مرکی بڑی بھائی کی پتنی کہ مرتیو کے بات ستی ہو گئی اب یہ جس آپ کے سامنے کوئی آپ کا اپناؤ وہ چھوڑ کے جا اس کے پیچ میں ستی پیتہ کیا ہوتا تھا اس ہزبنٹ ملتا تھا پہلے جوہر ہوتے تھے اس کے پیچ پیچ آ رہی تو ہوتا کیا تھا اس کو دیکھ کر کے انہیں آمدورن چلا اٹھاس انہیں بھار گورنج بینٹک دورہ ستی پیتہ کو پیچ باندین کرنے کے لائے کانون کو لاؤ کروانے میں راجان مہن لائے نے بہت ہلپ کری تھی لاؤ آپ سے کوشن بنتا ہے کس نے کرا تھا لاؤ ویلیم بینٹک نے ستی پیتہ کا سی یوگ سے 1817 میں کلکتہ میں ہندو کلیج کے ستھ اپنا کری 1825 میں ویدان کولیج یہ ایمپورٹنٹ ہے 1818 میں رہنم پستک عیسیٰ کے نیتی وچن سانتی خسالی یعنی پرسپیکٹس آف جیزیز در گائیڈ گائیڈ ٹو پیس اینڈ ہیپینس کا پرکاسن ہوا انہیں بولا جاتا راشتی پرس کا سرستہ پر بھی منا جاتا ہے 1822 میں رائے کی ایک اور پستک ہندو اتر نیم کا پرکاسن ہوا 1821 میں اپنے وچار پرس کے مردیم سے لوگوں تک پہنچانے کے ادیس بنگلہ بھاسا میں ساموات کومبوڈی بہت امپورٹنٹ پر پہنچانے پرکاسن بھی انہیں کیا تھا ساموات کومبوڈی میں انہیں کیا کیا 32 ساموات پر 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 تھا ہی اس ایسا بھی مانا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے فارسی بھاسا میں رائے نے میرا تو لقبار کا پرکاسن کیا تھا میرا تو یہ کوشن کئی بار بنا بھی میرا تو نام پوچھا گیا 3822 میں کیا انگریجی بھاسا میں برم برم کرونکل برم جو ہے مین کا بھی نے پرکاسن کیا بی ساموات کی ستھاپنا کی پرارم میں اس کا نام برم ساموات تھا ساموات کی ستھاپنا حیط رام رائے نے فیرن جی کمل بوس کا مکان کرائے پہ لیا اس کے پرثم سچی تارک چند چکر والتی تھے اب کیا ہوتا برم ساموات کی ستھاپنا کا ادیس تھا ایک مات ایک ایس اور بار ایس کی ستھاپنا کرنا موٹ پی جا پر روحیٹو کا جو آخند تھا ان سب کو خندن کرنا جو ویعا تی جاتی برثا تھی وال بہا تھا ستی برثا گا برود جوری ادینیم کا راجہ رامون لائے نے پربلتا سے برود کیا اس ادینیم کے ایوروپی دھرم پربلتت عیسائی کو ہندو یا مسلموں کے مقدمے کی سنوائی کرنے کا عدھکار تھا کسی ہندو یا مسلم عیسائی کو مسلم نے دودھ کی روپ میں بیٹ سامرہ ویلیم جتو کی دربانے بھی تا کس لیے کیونکہ پینسن بڑھوانے کے لیے بادساہ کو ملنی پینسن کی ماترہ بانے کی بات چیت کرنی یہی پر بریشتل لندن میں ستہ 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 مٹھ آز دیس کے ان کی ٹیتھ ہو جاتی بیشتل میں ہی ان کی سمادی بھی ہے دیکھ ان کے بارے بولا کہ سبھ شن بوس نے ان کو یک ڈوٹ کی سب مانت کی سم پیدانک آندولن کا جنگ بھی ان کو سونا برنجی نے کہا تھا مہی سی دوری کا ناد کے بعد ان کے پتر دیوینا ٹیگور کے برحم سمج میں جاری رہی برحم سمج میں سامیل ہونے سے پہلا دیوینا نے کلکتہ میں جوران سی کی اٹھا سو انت آلیس میں تتھا تتو رنجی تب اپنا کالانت ساگر تارک چند چتر بزدی پیار چند مطر تھے دیوینا ٹیگور نے اٹھا ست میں جو ہے کس چند حسین کو برحم سمج کی سمج سمج بنے انہوں نے پیتہ کو بڑھایا اور دیکھ تے برحم سمج کی سمج کو وست اٹھا پی دیس پیش منگل بیہار مدرس میں کروا دیا اچار کیس وں کے پیارتن اسے برحم سمج کو اکیل بھارتی آنوزن کا صلوح پیلتا ہے اچار کیس کے پیارتن سمج بیت سمج اٹھا سمج میں پیارتن سمج اپنیو اٹھا سمج برحم سمج 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 دیو آنے سمج سمج اور ان کا نارا کیا تھا برحم باد ہی ہندو باد ہے یہ ان کا نارا تھا اچار سمج بھارتی ورسی برحم سمج بھارتن بھی دیا تھا انہوں نے برحم باد کو وصد درم رانے کا آوان کیا تھا پشمی سچیوں کے سچیوں کے ادھا سچی سچی اور انڈیان ری فارم اسی سچی 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 میں فود پڑ گئی اس سے الگ ہوئے گروپوں سادھار برحم سمج کی ستھاپ ناری مکتی کا سمج جاری رکھ سادھار برحم سمج کے اگری سچی سامل تھے ساتھ سلس سی اس ویڈیو میں آپ پرام سمج بتائے کیسے ستھاپ ہوتا آدھی برحم سمج 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 اس سے پہلے وہ آدھی سمج رہتا ہے اور کس نے کری تیرہ رحم رائے یعنی کی ساہیتہ سے ویلیم بینٹک نے کیا فیس سدھار اب آ چکے تھے تو آنے والے ویڈیو میں ہم آگے اور سمج دیکھیں گے ایک ہی پرٹیکل بیٹی کے بارے میں بات کریں گے اگر رحم 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 سمج بات کو موڈی 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 مگ نیم نکل یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے دیریکٹ کوشن بنے گا آپ کا جائر کوشن بنتا ہے تو اگر ویڈیو کے لئے آت تک بنے رہی چینل پر آپ کو اور جن کر جب تک آپ چینل کو لائک کر کر چینل کو سبسکر کر کر دن سبسکر